موسیقی 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 آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میرد ایفٹی میں آپ تو آنو کا سواگت ہے پھر ایک نئے ٹوپی کے حالکہ اس سے ریلیٹڈ میں ابھی ویڈیو کچھ اپلوٹ کر چکا ہوں شاہد ملا ہو دیکھے ہو یا نہیں دیکھے ہو ہمیں نہیں پتا لیکن آج پھر ایک یونک ٹرک کے ساتھ آپ تک یہ پہنچاتے ہیں امپرفیکٹ نمبر کا اسکوائر روٹ کیسے نکالیں گے امپرفیکٹ نمبر ویسے نمبر کو کہتے ہیں جن کا فیکٹرائزیشن نہیں ہوتا جن کا فیکٹر نہیں تور سکتے جیسے آپ کے سامنے میں ہے تیرہ تیرہ کو دو پارٹ میں یا تین پارٹ میں ایک سے زیادے پارٹ میں آپ نہیں کر سکتے یہ امپرفیکٹ نمبر کالاتا ہے شوٹ کٹ سمجھے یہ روٹ انڈر تیرہ یعنی تیرہ کا اسکوائر روٹ نکالنا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یا تو یہ پورے کو رٹ جائیے سوال اٹھتا ہے کہ ایک آگے نمبر ہو انفیلیٹی نمبر ہے کتنے کا اسکوائر روٹ آپ رٹیں گے جن کا نکالنے والا ہے جن کا نہیں نکالنے والا رٹ جنا نہیں سمجھیں گے تیرہ کا اسکوائر روٹ نکالنا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے ان کے لئے ایک چارٹ یاد رکھیں آپ 2 کا اسکوائر چارٹ میں لکھ دیا ہے جو سب کو پتا ہے ایک سے لکھے دس تک کا سکوائر روٹ سب کو یاد ہے ایک سے لکھے دس تک کا سکوائر سکوائر یاد ہے سکوائر روٹ نہیں سکوائر یاد ہے ان کو ایک ہے سکوائر ایک دو کا سکوائر چار تین پانچھو دس تک کا سکوائر ہے یہ سب کو یاد ہے ایسا نہیں کہ یاد نہیں ہے سب کو یاد ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ تیرہ کا جو سکوائر روٹ نکالنا ہے اس نمبر کو باہر نکالی ہے اس نمبر کو باہر نکالی ہے ان کے روٹ کو ابھی ایزٹیز رہنے دیجئے روٹ سے چھرچار نہیں کیجئے جتنے نمبر کا اسکوائر روٹ نکالنا اس نمبر کو باہر کیجئے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ نمبر اس اسکوائر میں کس کے بیچ لائی کرتا ہے تو یہ تیرہ جو ہے نا نو اور سولہ کے بیچ لائی کرتا ہے یعنی کہ تیرہ جو ہے نو اور سولہ کے بیچ میں آئے گا اس کا مطلب ہوا ہے کہ نو تین کا اسکوائر ہے اور سولہ چار کا اسکوائر ہے ٹھیک اس تیرہ کو دو پارٹ میں ایسے کریں گے 9 کریں گے اور 16 کریں گے 3 کا اسکوائر 9 4 کا اسکوائر 16 اس دونوں کے بیچ میں یہ تیرہ لائی کرتا ہے ہم نے ایسا لکھ لیا ہے نمبر کو اتارا نیچے دونوں کے بیچ میں ہے اس لیے ہم نے بیچ میں رکھا آپ یاد دینے کی بات ہے اور سمجھنے کی ہے کہ جس کا اسکوائر روٹ نکالنا ہے جس کا اسکوائر روٹ جس نمبر کا نکالنا ہے وہ نمبر نیچے والے نمبر سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور دھرتی پہ ایسا دو کے بیچ نمبر ہے ہی نہیں جو نیچے والا نمبر جس نمبر کا اسکوائی روٹ نکالتے ہیں اس سے وہ چھوٹا ہو ہمیشہ وہ نمبر نیچے والا بڑا آئے گا تو بڑا نمبر کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک جب بھی بڑا نمبر آئے گا نہیں آنا ہی ہے تو اس تیرہ سے سولہ بڑا ہے سولہ کو چھوڑ دیں گے ان کے چھوٹے والے نمبر کو لیں گے چھوٹا والا نمبر ہوا سوری سوری نائن کہتے ہیں نائن کا اسکوائی روٹ اسکوائی روٹ ہے تین ان کو تین لے لیں گے نائن کا اسکوائی روٹ بنے گا تو یہ ہوگا تین چھوٹا والا نمبر نائن کا یہاں دیکھئے نائن کا تھیری کا اسکوائی روٹ نکال لیں گے تھیری کا اسکوائی روٹ نکال لیں گے تھیری کا اسکوائی روٹ نکال لیں گے اس تین کو یہاں لے لیں گے اب یہ کنفرم ہو جائیے کہ تیرہ کا جب بھی سکوائر روٹ نکالیں گے تھیری پوائنٹ سمتھنگ ہوگا یہ بات کنفرم ہو رہی ہے تھیری کی جگہ پہ چار نہیں ہو سکتا دو نہیں ہو سکتا پانچ نہیں ہو سکتا سات نہیں ہو سکتا دس نہیں ہو سکتا اگارہ نہیں ہو سکتا تین نہیں ہو سکتا بہتر نہیں ہو سکتا جب بھی ہوگا تیرہ کا سکوائر روٹ تو اس کا پہلا انک جو ہے لیفٹ کا تھیری ہی آئے گا اس کے آگے پوائنٹ آئے گا پوائنٹ لکھانے کا کیا ٹیکنیک ہے وہ سمجھئے یہ آپ کو ڈیجٹ نمبر آگیا ڈیجٹ یہ آنگ کھا لیجے آگیا یہ جتنا بھی آئے نا بٹا کا لکی رکھیجی ہے سمجھاتے ہیں ایک لائن یہ بٹا کا لکی رکھیجی ہے یہ جتنا بھی آئے نا اس کو دو سے گنا کر دیجے تو یہ چھے ہو جائے گا یہ تین ہے تو دو سے گنا کر دیا تو چھے ہو گیا ڈینومینیٹر چھے ہو گیا یعنی کہ ڈیوائزر جو ہے وہ چھے ہو گیا اب جو ہنے ڈیویٹنٹ لانا ہے یعنی کہ ڈیو میریٹر لانا ہے ڈیو میریٹر لانے کا ٹیکنیک ہے کہ یہ دو نمبر بچ گیا ان کا ڈیفرنس نکال لیجے تیرہ میں سے نو کو کھٹا دیں گے تو نو چار یہ تیرہ ہوگا ہو گیا ایک فریکشن اب اگر کٹتا ہے تو ان کو کٹیے یہ آپ کو بڑاوار بچے گا دو بٹے تین ٹھیک اب کچھ نہیں کرنا ہے دو میں تین سے بھاگ دینا ہے نہیں لگے گا ایک پوائنٹ دیجئے ایک زیرو دیجئے تین چھکے کتنا ہوگا یہ اٹھارہ مائنس کریں گے آٹھ دو دس میں سے آٹھ گیا تو دو یہ گھٹ جائے گا پھر ایک بیس یہ چلتا رہے گا تین چھکے اٹھارہ پھر وہی کہانی پھر بیس تین چھکے اٹھارہ یہاں جو نمبر آتا ہے وہ پوائنٹ والا 3.66 یہی ان کا جواب ہو جائے گا یا ان کو ایسے بھی اگر اگر ایکزامنیشن ہال میں لکھا رہا ہے 6.0 بھی اگر ایسا لکھا رہا ہے تو یہی ان کا جواب ہوگا یہ اپروکس میٹ ویلو ہے یعنی شروع کا ایک ڈیجیٹ اور پوائنٹ کے بعد پوائنٹ کے بعد جو شروع ہوتا ہے ڈیجیٹ وہ ڈیجیٹ میچ کرنا چاہیے اس کے آگے جو بھی ہو جائے اس سے آپ کو پروبلم نہیں ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا ہی نہیں جب بھی اگزامنیشن میں پوچھے گا اس کے اسکوائر روٹ اب پوچھتا ہے تو یہ ویلو ڈالا رہتا ہے 3.6 سمتھنگ رہتا ہے تو آپ کو یہی دو ویلو چننا ہے پوائنٹ سے پہلے والا اجس پوائنٹ کے بعد والا ٹھیک سوال نمبر دو دیکھئے دیکھئے اسکوائر روٹ نکالنا ہے 83 کا کچھ نہیں کیجئے اس نمبر کو باہر اتاریے یہ لکھا گیا 83 اب اس میں دیکھئے کہ یہ نمبر کہاں فال کرتا ہے تو 83 جو فال کرے گا وہ 81 اور 100 کے بیچ لائے کرے گا 83 81 اور 100 کے بیچ لائے کرے گا اس کا مطلب ہوا کہ 81 اس کا ایک نمبر ہوگا دوسرا نمبر ہوگا 100 ٹھیک آپ کو بتا چکے اس سے یہ نمبر ہمیسا بڑا آئے گا اس کو کاٹ دینا ہے اس نمبر کو اٹھانا ہے 81 کو 81 کس کا ایک سکوائر ہے تو 9 کا ایک سکوائر ہے ان کا کام ختم ہوگیا اب ان کے بعد پوائنٹ آئے گا اسی آئے ہوئے ڈیجٹ کو انگ کو ڈبل کر دینا ہے یہ ہو جائے گا 9 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گا 18 اب ان کا ڈیفرنس نکال لینا ہے ان کا ڈیفرنس نکالنا ہے 83 اور 81 کا ڈیفرنس نکال لیں گے تو یہ 2 ہوگا 2 کا 2 دونہ ماتھا رہا یعنی ایک وقت 9 ہوگا ایک میں 9 سے بھاگ دیں گے تھی کہ 13 0 ایک وقت میں جائے گا 9 کٹ گیا 1 پھر ان میں ایک چلا یہ دوس پرے گا پھر ان میں جو ہے ایک وار 9 سے چلا جائے گا یعنی کہ 0.9 1 1 یہ چلتا رہے گا یہی ان کا جواب ہوگا باقی دنیا کا کو جواب نہیں ہوگا ایک سوال اور دیکھئے یہ دیکھئے 63 کا نکالنا ہے اب آپ کو یہاں خوپریہ لگانا پڑے گا کہ 63 کس کے بیچ میں آتا ہے تو 63 49 اور 64 کے بیچ میں آتا ہے 49 اور ان کے بیچ میں 63 آتا ہے اس نمبر کو نیچے اتار گیا 63 کہ 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 آئے گا 49 اور 64 کے بیچ آئے گا 63 سے 64 بڑا ہے اس نمبر کو اٹھانا ہے بڑے نمبر کو کا دینا ہے 49 کا سکوائر ہے 7 کا لگ دیا 7 اب کچھ نہیں کرنے کا بٹا کا نشان لگائیے جو جو جواب آیا ہے یہ ہی جواب ہوگا 63 کا 7 point something ان کو ڈگو نہ کر دیجے 49 گھٹا لگیے 13 9 9 4 13 5 5 4 4 14 14 7 7 1 7 7 1 63 7 1 7 7 9 3 دوسرے کیا ہے کہ یہ 50 کے ای پوائنٹ کے بعد وہ ایک آتا ہے جیسے بینک میں اگر 51 نیا پیسہ ہے تو یہ ایک روپیہ کے برابر جوڑا جاتا ہے اگر 49 نیا پیسہ ہے تو 49 نیا پیسہ ہی رہے گا لیکن جب یہ 50 سے exceed کرے گا وہ ایک روپیہ جوٹا رہے گا تو ان کا original value 7 point 9 3 ہوگا کہ ایک چھوٹا والا نمبر 50 دوسرا نمبر 36 اس سے یہ نمبر کبھی بڑا نہیں ہونا چاہئے ان کو کٹی چھوٹا والا لینا ہے پچیس ہے پچیس کن کا اسکوائر ہے تو پانچ کا یہ کن فرم ہوگا کہ 31 کا جب بھی اسکوائر روٹ ہوگا تو 5 آئے گا یہ 5 point something آئے گا اب something لانے کے لئے کیا کرتے ہیں جو نمبر جو آنک جو digit آیا نا اس کو denominator دوسر گنا کر دیتے تو پانچ دوس یہ برابر ہوگا 3 by 5 کچھ نہیں کرنے کا 3 میں 5 سے بھاگ دے دیتے نہیں لائے 0 5 چکے کتنا ہوگا 30 یہ کٹ گیا 5 point 6 جواب ہوگا 31 کا approximately کہیں کہیں آپ کو یہ لکھا رہے 5 point 56 پھر وہی بات یہ 5 6 ہے 5 سے exit کر گیا اس لیے یہ 60 پھر آ گیا لیکن approximate value آپ کو یہ جواب ملے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں جواب ملے گا actual value آئیے گا 5 point 56 آتا ہے یہ 5 6 5 سے 50 پیسہ سے exit کر گیا اس لیے اس میں 1 پیسہ جوٹ گیا تو یہ 1 روپیہ کا حساب ہوگیا 60 پیسہ ہوگیا 5 6 یہ approximate value ہے اس سے کسی بھی 2 digit کے number کا آپ نکال سکتے ہیں اگر 3 digit کا number آپ کو چاہیئے تو ہمارے comment box میں لکھیں اسی طرح کے ٹکلک سے میں آپ کو ڈیوز کراؤں گا یہ کسی بھی طرح کے examination میں پوچھتا ہے بھاگ دینے لگیں تو بہت لمبا سمجھ لے گا یہ کافی easy way میں میں آپ بتایا اور یہ ایک سے لے 10 تک پیس سکوار لگ سارے لوگ کو یاد ہے ایسا نہیں کہ ہم ہی یاد ہے آپ لوگ کی نہیں چلی thank you very much اس کو دیکھ watch کریں اب examination سب on ہو گیا ہے جس کی خبر آپ کو ہے y 37 کا 63 97 92 کا اس طرح کا سکوار روٹ سب پوچھتا ہے ایک نمبر کا سوال ہے اس لئے زیادہ سمجھ نہیں گوانا ہے اس لئے آپ کو یہ trick technique concept بتایا باقی یہ کنفرم ہے چلی پھر next ویڈیو میں next topic میں بات ہوگی تب تک ویڈیو کو watch کریں اگر کسی طرح کا کوئی suggestion information ہو تو ہمارے comment box میں input کریں ہم آپ کے suggestion کو کے ساتھ correspondence کریں گے پھر آگے بات اگر پسند آتا ہے تب ہمارا چینل سبسکرائب کریں پہلے ہمارا ویڈیو دیکھ لیں ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند نہیں آتا ہے پہلی سی آپ گیانی ہیں پہلی سی پانڈیت موسیقی